فیض آباد دھرنا نظر سانی کیس کی سمات آج سپریم کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس کی سربراہی میں تین نکلی بینچ نظر سانی درخواستوں پر سمات کرے گا سابق چیئرمن پیمرہ ابسار عالم نے نظر سانی کیس میں بیان حلفی کے ساتھ جواب جمع کروا دیا جس میں کہا گیا کہ فیض آباد دھرنے کے دوران اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمید کا شدید دباؤ تھا پیمرہ قانون کے خلاف فرضی پر ایک نجی چینل بند کیا تو فیض حمید نے بلا کر باقی چینلز بھی بند کرنے کا کہا اس وقت کے وزریعظم شاہد خواہ کانباسی کے ہدایت پر فیض آباد دھرنے کے دوران تمام ٹی وی چینلز بند کر دیئے تھے چیف جسٹس کی سربراہی میں تین نکلی بینچ نظر سانی درخواستوں پر سمات کرے گا سابق چیئرمن پیمرہ ابسار عالم نے نظر سانی کیس میں بیان حلفی کے ساتھ جواب جمع کروا دیا جس میں کہا گیا کہ فیض آباد دھرنے کے دوران اس وقت کے ڈی جی سی فیض حمید کا شدید دباؤ تھا پیمرہ قانون کے خلاف فرضی پر ایک نجی چینل بند کیا تو فیض حمید نے بلا کر باقی چینلز بھی بند کرنے کا کہا اس وقت کے وزریعظم شاہد خواہ کانباسی کے ہدایت پر فیض آباد دھرنے کے دوران تمام ٹی وی چینلز بند کر دیئے تھے